اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل ایلوگیڈ ناصر گلوٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلح لیسنس کے بارے میں کہ اسلح لیسنس بنوانے کے لیے فائل جو ہے وہ کیسے تیار کی جاتی ہے تمام پاکستانی شہری منسٹری آف انٹیریئر کی عام برانچ سے اسلح لیسنس بنوا سکتے ہیں پروہیپٹڈ اور نان پروہیپٹڈ اور دونوں کا جو ہے وہ لیسنس بنوایا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جو کہ ایکسپائر نہ ہو کیونکہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگے گی اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی کو آپ نے گزٹڈ آفیسر سے جو ہے وہ اٹسٹڈ کروانا ہے آپ کو ایک درخواست لکھنی ہے جو کہ آپ نے دینی ہے منسٹری آف انٹیریئر کی عام برانچ آفیسر کے پاس جمع کروانی ہے جس کا عنوان جو ہے آپ اس طرح لکھیں گے کہ درخواست بامورات جاری فرمایا جانے اصلہ لیسنس پروہیٹڈ نان پروہیٹڈ بور جو بھی ہو آپ نے یہاں منشن کرنا ہے اور اس اپلیکیشن میں آپ نے اپنا مکمل نام ولیت قومیت اڈریس آئی ڈی کارڈ نمبر فون نمبر وغیرہ جو ہے وہ لکھنا ہے یعنی آپ نے اپنی مکمل ڈیٹیل لکھنی ہے اور پھر آپ نے اپنا پروفیشن لکھنا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا کوئی بزنسمن ہیں یا کیا کام کرتے ہیں اور پھر آپ نے وجہ لکھنی ہے کہ آپ کس وجہ سے جو ہے کس پرپس کے لیے جو ہے اصلہ لیسنس جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کی کیوں ضرورت ہے مثلا کوئی سیکورٹی ایشو ہے یا کوئی سپورٹس یا شکار وغیرہ کے لیے جس مقصد کے لیے آپ اصلہ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں منشن کرنا ہے پھر آپ کو لکھنا پڑے گا کہ آپ کا کسی بھی سیاسی مذہبی یا کسی بھی کلانم دنبین وغیرہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور آپ کبھی بھی کسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہے ہیں اور پھر آپ نے اصلہ کا جو ہے وہ ٹائٹل لکھنا ہے مثلا آپ نے کونسی گن جو ہے اس کا لیسنس بنوانا ہے مثلا بارہ بور، ڈبل بیرل، سنگل بیرل، تھارٹی بور پسٹل یا نائن ایم ایم بہارہ جو بھی آپ اصلہ کا لیسنس بنوانا چاہیں گے اس کو یہاں آپ منشن کرنا پڑے گا اور پھر اپلیکیشن کے انڈ پہ آپ نے سکی نیچر کرنے ہیں اور اپنا جو ہے تھام ایم بریشن جو ہے وہ اگوٹھا لگانا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ایفی ڈیویٹ جو ہے وہ لگانا ہے سو روپے کے اسٹام پیپر پر اور اس ایفی ڈیویٹ پر جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ جملہ مناطق درخواست میرے علم و یقین کیاب تک صحیح و درست ہیں اور میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی مذہبی اور کسی بھی کلدم تنظیم وغیرہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا اور میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں قوائد و ضوابط کا جو ہے وہ پابان رہوں گا اس کے ساتھ آپ نے پالیس خدمت سنٹر سے جو ہے وہ ایک کریکٹر سارٹیفیکیٹ بنوانی ہے جو آپ کو اس کے ساتھ لف کرنی پڑے گی پھر آپ نے جو ہے اس کے اوپر لکھنا ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے اپنا انٹین نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے اگر فائلر نہیں ہے تو اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ نے اپنے جو ہے پروفیشن کے بارے میں اگر آپ کوئی پروفیشنل ہیں تو آپ نے وہ لکھنا ہے اگر کوئی وہ ڈاکٹر ہیں یا وکیل ہیں تو آپ کو اپنا جو ہے وہ لیسنس یا پروفیشنل کارڈ جو ہے وہ ساتھ لگانا ہے اس کی کافی لیکن عام عام کے یہ جو ہے اس کی ضرورت اس کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جو ہے ڈیول نیشنلیٹی ہولڈر ہیں وہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کی ساتھ جو ہے کافی لگا سکتے ہیں آپ کو جو ہے دو پاسپورٹ سائٹ تصویر جو ہے وہ درخواست کے ساتھ جو ہے لگانا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کی فائل جو ہے وہ مکمل ہے آپ اس اپلیکیشن کو وزارت داخلہ کی اسلحہ برانچ کے عام افیسر کے پاس جا کر اس کو جمع کروائیں گے اور وہ افیسر آپ کی فائل کو چیک کرنے کے بعد آپ کو ڈائری نمبر جو ہے وہ ایشو کر دے گا اور پھر وہ افیسر آپ کو ٹائم بتائے گا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کریں اور اس درخواست پھر اس کی درخواست کی سکروٹنی ہوگی اور آپ کے اپنے زلہ کی پولیس کی جو ہے ویریفیکیشن کے بعد آپ کو جو ہے لیسنس ایشو کر دیا جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آخر مندر چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیں شکریہ